یہ آپ کو ملے گا پچیس کا گنجائش کے ساتھ بیس کا ملے گا کردش کنگل جو ہے اسے کہتے ہیں میکسین کے یہ فیدہ ہوتے ہیں خارش نہیں لگتی ہے کسی کو کاٹ لے تو وہ نقصان نہیں ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں بیلجیم شفت اچھا یہ کردش کنگل ہے یہ بلیک ماس ہے اس کو بلیک ماس ہے اس میں کم سے کم تو بیاسی قسم ہوتا ہے کردش کنگل میں ہمارے پتھان لوگ اور خاریاں دینے اسرالہمگیر کجرات یہ لڑانے کے لیے لیتے ہیں گوشوں کی یہ اس کی عمر تو تین ماہ ہے اور یہ جرمن شفت ہے میں ہوں محمد اظہار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل اظہار علی شاہمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سنگے آپ لوگ کے پرزور فرمایش کے بعد آج جو کہیں ایک ڈاگ سیٹ اپ پر یہ ایک ڈاگ سینٹر ہے پشاور میں ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کے پاس جتنی کولیٹیز ہیں ساری ساری سیکیورٹی ڈاگ سے ایک ایک کر کے آپ کو دکھائیں گے اور ان کے پرائس جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ان کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں بھی ان کے مالک سے پوچھیں گے فرسٹ اف آل اسلام علیکم آپ اپنا نام بتائیں اور کونٹیکٹ نمبر بتا دیں میرا نام حسنہ ہے اور آپ کی جو لوکیشن ہے وہ کیا وہ پشاور خاص سٹی میں ڈیو اڈے کے ساتھ ہوں اچھا گل بہار میں تو ان کے پاس یہ ڈاگز ہیں ایک ایک کر کے جو ہے آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن جو ان کے ہاتھ میں ابھی ہیں اس کے بارے میں سب سیپلنگ کی معلومات لیتے ہیں یہ بتائیں کہ کس مقصد کے لیے ڈاگز استعمال کیے جاتے ہیں اور کون سی نسلی ہے اچھا یہ تو کردش کنگل ہیں یہ سب بھائیوں کو پتا ہے نام کا کام کا یہ سکوٹی ڈاگ ہے اور یہ کم سے کم اس کی ہیڈ اٹھائیس سے لے کر بتیساک ہوتی ہے ہیڈ اس کی ہوتی ہے اور یہ سخاص کار سکوٹی کا ہوتا ہے یہ گدے کی طرح بڑا ہوتا ہے ان کی عمر کتنی ہے بھی یہ اس کی ہوگی پچاس ہوگی پچاس دن اور سیکیورٹی کے لیے سکوٹی کے لیے ابھی یہ کانے میں کیا کہا تھے اچھا پھر حال تو یہ سریلیکس اور دودھ اور اس کے علاوہ یہ گھر کا سانل بغیرہ کھاتے ہیں جی کوئی ایسی ایمپورٹر خوراک جسیس پہ آپ نے آدھی کر دیا ایسی ایمپورٹر خوراک یہ نہیں کھاتا ہے یہ دودھ بغیرہ ابھی تو چھوٹے ہیں دودھ سریلیکس کھائے گا اور باقی سکی روڈی بھی کھا لیتا ہے کیا قیمت کیا کریں یہ اس کی پینتالیس ہزار قیمت ہے جوڑے کی جوڑے کی فائنل کتنے تک ہوگی یہ چالیس کا فائنل ہوگا چالیس ہزار کا یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل ہوگا یہ جوڑا نر اور مادی ہے نر اور مادی ہے اور ساتھ میں یہ جو دوسرا یہ بھی کردش کنگل ہے اس کو کنگ کردش کنگل کہتے ہیں کنگ کردش کنگل یہ جی میل ہے اسے بھی ذرا چھوڑ دیں نیچے اس کی کیا قیمت ہے اس کی تیس ہزار تیس ہزار اور اس میں کتنے گنجاش ہوگی یہ تین ہزار اور ستائیس کا ملے گا نہیں جو ہمارے ویورز ان کے لئے تو آپ کچھ خاص ریایت کریں گے یہ پچیس کا فائنل ملے گا جی صحیح صحیح یہ کون سینہ سل ہے یہ تو بکروال کشمیری ڈوگ اس کو کہتے ہیں یہ بھی سکوٹی کے ہوتے ہیں جی اور ان کی ایج کیا ہے یہ ابھی یہ دو ماہ کا ہے دو ماہ کی نر اور مادی ہے نر اور مادی ہے بالکل ان کی ان کی کیا قیمت ہے یہ آپ کو ملے گا چیلیس جوڑا چلیس ہزار کا جوڑا ملے گا اس میں گنجائش یہ پانچ ہزار ہے اس کی بھی دو نر اور مادی ہے نر اور مادی ہے بالکل سیکیورٹی پرپس کیلئے استعمال اور کون کون سے ہیں آپ کے پاس یہ اگوان کوچی کہتے ہیں یہ اگوان کوچی ہے اٹھائیں اگوان کوچی اگوان کوچی ہے صحیح اگوان کوچی کے بارے میں یہ سنیں کہ وہ کافی ہائٹ کرتے ہیں یہ جو کردش کنگل ہوتے ہیں اللہ بائی ہوتے ہیں تو یہ اس کی ہیڈ زیادہ ہوتی ہے اگوان کوچی ہمارے پاکستانی ڈھو گئے اور اس کی کم سے کم یہ پچیس سی لے کر ستائیس ستائیس تک ہیڈ ہوتی ہے اچھا اب اس کی عمر کتنی ہے یہ ٹو مانز ہوگی صحیح اور نہیں یہ بتائیں کہ اس کے جو کان اور یہ جو دھم کٹی ہوئے مقصد کیا ہے اس کا یہ کیونکہ تفان ہوتا ہے بارش میں یہ کمرے کے اندر نہیں آتا اس کے کام ہے سکوٹی کرنا سکوٹی کرتے ہیں یہ اسی وجہ سے کٹی جاتی ہے کہ یہ رات کو سوتا نہیں ہے پھر اسی لیے نہیں سوتا ہے کہ دوبارہ کٹ نہ لے کوئی تو یہ رات کو سکوٹی کرتے ہیں بس یہ صحیح ہے اور اس کی کیا حقیمت ہے یہ آپ کو ملے گا پچیس کا اور گنجائش کے ساتھ بیس کا ملے گا بیس ہزار روپے بتا رہے ہیں کہ یہ فائنل آپ کو ملے گا خردش کنگل جو ہے اسے کہتے ہیں یہ بھی خوراک میں سرے لے گا بس یہ ہی کہتے ہیں بلکل گھر کا سالنڈ سوکی روٹی کھا لیتے ہیں جو گھر میں جو بھی سالنڈوں روٹی سے ملا کر دو سوکی بھی روٹی کھاتے ہیں یہ کوئی ایسی ایمپورٹڈ خوراک نہیں کھاتے ہیں یہ سب لوگ اور کون کون سے آپ کے پاس اچھا یہ کردش کنگل ہے یہ بلیک ماس ہے اس کو بلیک ماس اس میں کم سے کم ایک سو بیاسی قسم ہوتا ہے کردش کنگل میں اپنے اپنے قسم یہ بلیک ماس ہے اچھا یہ کردش کنگل ہے یہ بھی کم سے کم کم سے کم کوئی پچیس لے کر تیس تک یہ ہیڈ نکالتا ہے موٹر سینکل دیکھ لیں گزہ دیکھ لیں اتنا ہوتا ہے اس کی دم نہیں کٹی ہوئی یہ کردش کنگل کی دم نہیں کٹی ہوئی جو اغان کوجی کے صرف اس کی کیا قیمت ہے یہ آپ کو ملے گا پچیس کا اور ریایت بھی ساتھ میں بتا دیں بائیس کا ملے گا چیئے کہ تو یہ سیکیورٹی کے لیے ہے اور وہ جو وائٹ کلر میں ہے آپ کے پاس یہ بولی گلٹیر ہے یہ کم سے کم یہ بھی اٹھائیس تیس انچ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے اٹھائیس تیس انچ اور اس کی کیا قیمت یہ آپ کو ملے گا بتیس ہزار کا بتیس ہزار میں اس میں ریایت ریایت آپ کو اٹھائی سہزار کا ملے گا ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ دور بھی یہ بھی کرتش کنگل ہے اچھا جی اچھا میجاریٹی آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ چھوٹے جی 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 خاص کر یہ چھوٹے پسند کرتے کیونکہ یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ فیملی ڈوگ یہ فیملی سے نہیں ہلتے ہیں جی جب یہ چھوٹے لے جائیں یہ بھی سیکیورٹی کے لیے یہ بھی سیکیورٹی کے لیے یہ نرم آدھا جی کیا قیمت اس سے جوڑے 45 ہزار ہے اگر کوئی ایک خریدنا چاہے ایک خریدنا چاہے تو تیس کا ملے گا اچھا ایک مطلب مہنگا پڑے جی جی صحیح 45 ہزار ہے تو اس میں پھر ریایت جی جی ہوگی جی جی ہوگی چالیس کا ملے گا جی اور یہاں پر کچھ بڑے ڈاگز بھی ہم کے پاس یہ کون سی نسل ہے یہ اس کو کہتے ہیں بیلجیم شیفٹ بیلجیم شیفٹ یہ سب بڑے لوگ کے شوق سے بچے بھی لیتے ہیں کیونکہ یہ فیملی ڈوگ ہوتا ہے یہ سکوڑی بھی کرتے ہیں لیکن خاص کر یہ خوبصورت گھر میں خوبصورت لگتے یہ اور جو وہ وہ ڈوگ ہے نا وہ تو صرف راکی کی ہوتے ہیں جی اور یہ فیملی بھی ہوتے ہیں یہ کم سے کم آٹھ ماہ کا ہوگا سب آٹھ ماک اس کی ویکسین وغیرہ بھی کتنے مہینوں میں جو اس کو ویکسین کرے بھی کہ جب دو ماہ کو ہو جائے نا تو ویکسین ہوتا ہے پھیر پانچ ماہ کو ہو جائے پھر ویکسین ہوتا ہے آہ پھر دس ماہ کو تو فرمکسین ہوتا ہے سکا اور فائدہ کیا ہوتے ۱کسین کا干یت ہے خارش نہیں لگتی ہے کسی کو کٹ لے تو وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جی جی صحیح اس کی کیا قیمت ہے یہ آپ کو ملے گا پینتالیس کا پینتالیس کا اور رہایت کے ساتھ چالیس کا ملے گا آپ کو صحیح اب یہ سیکیورٹی کی لئی ٹرینڈ ہے جی جی ٹرین ہے بالکل اچھا یہ بھی ان سے توڑا سا بڑا ہے بچوں سے اس کی عمر کتنی ہے یہ اس کی عمر تو تین ماہ ہے اور یہ جرمن شفٹ ہے جرمن شفٹ ہے جی جرمن شفٹ ہے اس کا جو کلر ہے وہ اوریجنل ہے جی 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 اس کیا قیمت ہے یہ یہ ملے گا آپ کو پچاس کا پچاس ہزار جی جی اس کی قیمت توڑی سی زیادہ ہے جی زیادہ ہے وجہ وجہ یہ جرمن شفٹ ہے سب بھائیوں کو پتہ ہے اس کا جرمن شفٹ مہنگے ہوتے ہیں اس میں ریایت کتنی ہوگی تو بھائی جو بھی لینا چاہے آپ کو لمبر دے دیا ہے جو بھی لینا انشاءاللہ ریت ریت ہوگی اس کے ساتھ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ ان کا سیٹ اپ ہے بھائی آپ لوگ کو دکھا دی ان کے پاس اور بھی ڈوگز ہوتے اور بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ اور بھی ڈوگز آتے ہیں آپ کے پاس بڑے والے بڑے آتے ہیں اگوان کوچی بھی آتے اللہ بھائی بھی آتے ہے کردش کینگل بھی آیا ہے کون سے بھائی کو جو ان سے بھی نسل چاہے تو بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں حسن نام ہے حسن رضا میرا نام ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی پشاور کے علاوہ کسی اور شہر میں منگوانا چاہے اس کا کیا پھر طریقہ کار ہوتے ہیں کیسے بھی جاتے ہیں ادھر کارگو ہے اڈے سے گاڑی جلتی ہے آل پاکستان ڈلیوری آویلیبل ہے جس بھائی کو چاہیے میرا کام ہے میں کرنچی تک میرا مال جاتا رہتا ہے اچھا نمبر پھر بتا دیا جو تیس سو چودہ زیرو اٹاون بہ سٹ چونتیس یہ میرا نمبر ہے وٹس اپ جی صحیح ہے تو وہی سیٹ اپ آپ لوگ کو دکھا دیا ہے ڈاکس سیٹ اپ ایک بار پھر آپ جو ہے وہ دکھا دیں اکثر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سیٹ اپ بھی دکھایا کریں کس طریقے سے جو انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہوتا ہے تو یہ گھر کی چھت پہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ڈاک سینٹر اور بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہیں انہوں نے ڈاکس کو رکھے ہوئے اگر آپ لوگ کو پسند آتے ہیں تو پھر آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کام یہی کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آتی ہے اور اگر آپ لوگ کبھی کوئی سیٹ اپ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکریم پر نمبر چل رہا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینلیز ہر شہوی لوگ سے سبسکرائب کریں ساتھ ہم پہلے کرنے کو دباہ دیں میں ملک آپ سے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ